اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ لائن جیسا کہ مثال میں ہے المثال آزا اخی ہوا مدرس تو یہ لفظ تھا اخ اس سے ہم نے جملہ بنا دیا اخی اخ کہتے ہیں بھائی کو اخی کہتے ہیں میرا بھائی آزا اخی یہ بلو بھائی ہوا مدرس یہ ٹیچر ہے تو اس طرح کیا آپ نے یہاں پر جملہ بنانے اب اس تصویر سے ان دو الفاظ سے نیکس ٹورنٹ جو بھی ہے اس نے جملہ بنانے انام ندوی سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی یہاں یہاں سے بنانے ہاظی اختی ہیا مدرس ہوا ہاظا صدیق ہوا طبیب یا زمین لگانے ساتھ ہاظا صدیقی جی ہاظا صدیقی ہوا طبیب ہاظا صدیقی ہی طبیبہ یا طبیبت ہاظا اخی ہوا مہندس ہاظی اختی ہی مہندس قدریب السالس سبادل سوال والجواب مازمین کمہ فی المثال کہتا سوال والجواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے مسر رابیان دویو یا ایک سوال آپ کو کوئی سوال ہے اس طرح نیکسٹ بار میں پڑھوں گی انشاءاللہ چلیں آپ یہ لپڑھ لیں ویسے ہم الپرپیٹیکل تطیب کے ساتھ سے چلتے ہیں دیکھیں ابھی آپ یہ لپڑھ لیں اس کے بعد ان پر تطیب پڑھیں انشاءاللہ المثال طالب فرسٹ من اینا انتا آپ کہاں سے ہو طالب سکین انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں من اینا انتی آپ کہاں سے ہو انا من ترکی میں ترکی سے ہوں ہوا سوریا من اینا انتا نہیں نہیں انا من نو اچھا ہوا من سوریا نو ہم نے سوال پوچھنے وہ کہاں سے ہے من اینا انتی من اینا ہوا منا اینا ہیا من اینا ہیا من مصر من اینا انتی انتی من پاکستان انا من پاکستان اس نہ کسی کہنا ہے میں پاکستان سے ہوں انا من پاکستان تدریب الرابع ہاتھی جملن کمافر مثال جملے لائیں جیسا کہ مثال میں ہیں اس میں ہم نے سمپل اپنا نام اتا دینا ہے اسمی خالد میرا نام خالد ہے سو مس عریشہ السلام علیکم اس تصویر کے ساتھ بھی جملہ بنائے اسمی خلیل اسمی حدیجہ اسمی محمد اسمی فاطمہ التدریب الخامس پانچویں مشکاتی جملن کمافر مثال جملے لائیں جیسا کہ مثال میں ہیں المثال انا ترکی میں ترکیش ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں پہلے میں اس نے اپنی نیشنلٹی بتانی ہے دوسری میں اس نے اپنا ملک بتانی ہے انا سو نیکس ٹوڈنٹ ہے عائشہ عمران اسلام علیکم انا ترکیہ انا من ترکیہ ملخص ترکیب سمڈی آو دس ٹرکچرز جنہیں بھی اپنی جملے پڑھیں ان سب کا اس نے خلاصہ یہاں پہ اگٹھا لکھ دیا ہے اس کو ہم نے پڑھنا اس رہے مس ایشہ خان انا طالب انا مدرس انا طبعی بھی سا کر کے پڑھنے ایشہ خان فوزیا اسلام علیکم وعالیکم اسلام انا طالب انا مدرس انا طبیب انا طبیب انا مصری مصریہ انا مصری انا مصری انا طرکی انا صوری انا طالب انا مدرس انا طبیب انا مصری انا طرکی انا صوری ہوا طالب ہوا مدرس ہوا طبیب ہوا مصری ہوا طرکی ہوا صوری حماد علی اسلام علیکم موالیکم السلام یہاں سے پڑھو جی انا طالب انا مدرس انا مصری انا طرکی نسولی انا متردس انا سوری یہاں طالب ہوا مدرس ہوا طبیب طبیبہ یہ مصری ہے یہ ترکی ہے یہ سوری ہے مستشا کوئی سوال خان next student اسلام علیکم وعالیکم السلام یہ پرو yes من این انت من این انت من این انت من این هو من این هي مس مالیا اسلام وعالیکم السلام انا من پاکستان اور این سوریہ وعالی انت من این این انت و lessons انت من آن انت من پاکستان انت من آن انت من آن ترکیہ ہوا من مصر ہوا من سوریا یا من پاکستان یا من ترکیہ یا من مصر یا من سوریا مس پتیل ہل انتا پاکستانی ہل انتا ترکی ہل انتا مصری ہل انتا سوری ہل انتا پاکستانی ہل انتا ترکیہ یہ فیمل فیمل کے لئے ہل انتی پاکستانی ہل انتی پاکستانی ہل انتی ترکیہ ہل انتی مصری ہل انتی سوریا ناہید پروین سلام علیہ وسلم نام کا مطلب ہے جی ہاں اچھا اس کا مطلب میننگ یہ وہ نا جی ہاں میں پاکستانی ہوں جی ہاں میں ترکش ہوں ٹھیک ہے کوئی اور مشکلات جہاں پہ ہے پوچھ لیں ناوی 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 جی بسم اللہ رحمان رحمان موسیقی 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 میں تو دو آپشن ہیں آپ کے پاس سوال میں ایک آپشن ہوگا آپ نے اس کے اوپر ٹک لگا دینا ہے یہ سبک ہے چھٹا اس کی میں آرڈیو پلے کر دیتا ہوں پھر چنین ستوڑن کون سا ہوگا نیچڈ سوڑا منسوری سلام علیکم وعليکم السلام الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس السادس ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع ثم ضع علامة صحیح فلم ربع المناسب واحد طبیب تو کونسی تصویر ہے نمبر دو آپ نے کہنے ہے سورت الثانیہ جی جی دوبارہ پر سورت الثانیہ سورہ تصویر ہے سورت الثانیہ سورت الثانیہ سورت الثانیہ او اگلا سونی اگلا یہ خلال ہے ان میں سا حقا پرشن ہوگا اثنان مہندس کونسی تصویر ہے سورة الثانیہ سورة الثانیہ سورة الثانیہ تلاثة طبيب السورة الثانیہ نہیں اس نے ایک الاسکا ہے ویسے طبیبہ طبیبہ یہ جو پہلی تصییر میں میں اس نے نظر آ رہا ہے اس نے ڈراؤٹرون والا لباس بھی پہنا ہوئے اور گلے میں ڈالا ہوئے بھی ہے جبکہ یہ خاتون کو یہ جینئر ہے تو السورة الاولا سورة الثانیہ اربع مدرس کونسیہ السورة الاولا اولا کیجا خمسہ مہندس کونسیہ السورة الاولا اولا السورة الاولا ستہ طالبہ السورة الاولا ٹھیک ہے تدریب سانیہ دوسری مشکہ اس طرح میں سنا سم مادا علامت صحیح پھر ٹک کر نشان نگو فلم مناسب مناسب دوبارہ اس سسٹم میں دو اپشن ہیں ایک اپشن صحیح ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹک کرنے شامل گا دینا ہے لکھنے والا کام آپ لوگ ساست کریں گے تو آپ کو سانی رہنگی آگے انہوں نے آگے جا کے آپ لوگ بے بس ہو جائیں گے سمجھ نہیں آگے کیا اورا کلاس میں اس لئے کتابیں مناپنی راڈی کالیں تو بہتر آپ کے لئے مس وجیہ جی سر اسلام علیکم وعلیکم اسلام تدریب الثانی استمع ثم ضع علامت صحیح في المربع المناسب واحد هذا اخی اثنان کونسی تشویر ہے صورت الاولا ٹان انت مدرس صورت الاولا ثلاثة طالبہ سوری سر کونسی دوبارہ روپیٹ کری گا اربع اس نے طالبہ کا ہے لیکن یہاں پہ طالبہ کا کوئی اپشن نہیں لگتا ہو غلط ہوگی کچھ بس مونس تھا طالبہ تو ہم یہ لکھا دیتے ہیں سورت السانی جیزا هو صدیقی سورت السانی سانیہ سورت السانیہ خمسہ ہی طالبہ ہی طالبہ سورت السانیہ ستہ ہی صدیقتی سورت الاولا آنگی آنگی وہ پڑ کہہ رہا ہے کہ سنو اور ٹک کنشا اس میں وہ کہہ رہا ہے نمبر لگاؤ نمبر لکھو پھر مرد بہت مناسب یعنی اس دفعہ آپ کے پاس چار آپشنز ہیں تو جو تصویر ہوگی آپ نے بتانا یہ لئے تصویر ہے مجھے اسلام علیکم مجھے السلام علیکم السلام علیکم اللہ التدریب الثالث استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد من این انتی انا من سوریہ هل انتی سوریہ نعم انا سوریہ کونسی تصویر ہے اربع دال ہے سوریہ تصویر اربع دال السورة الرابعہ بھی کہہ سکتی ہے اور دال بھی کہہ سکتی ہے لسوغر اثنان السلام علیکم وعليکم السلام اسمی محمد ما اسمك اسمی علي می کونسیر جیم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم كیف حالک بخیر والحمدللہ وکیف حالک انت بخیر والحمدللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اگر ہم پسلے والے کے لیے با کہتے اور اس والے کے لیے جیم کہتے تو زیادہ بہتر سلام علیکم اربع هذه اختي هي طالب اهلا وسهلا هذه صديقتي هي طبيب اهلا وسهلا اولا 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 چوتھی مشکہ استمیل سوال سوال کو سنو پھر مناسیو ڈبے میں نمبر لگاؤ آئیشہ صدیق اس میں اب اچھے اپشن ہیں آپ نے بتانا کونس اپشن کے مطلق بات ہو رہی ہے التدریب الرابع استمع الى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد هل هذا طالب کونس تشویر ہے یہ علیف آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی علیف علیف میں تو وہ کوئی اور ملک کا ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے علیف تصویر نہیں ہو سکتی اس نے سوال کیا پوچھا ہے ویسے اس میں پوچھا ہے کہ طالب کون ہے مطلب حل انت طالب کیا ایک طالبی نہ ہو تو باہ میں ہم ایک طالبی لم نظر آ رہا ہے تو ہم باہ کہیں گے ٹھیک ہے جی باہ اتنا حل انت مصری واو اس نے کہا تھا حال انت مصری تو اس کے لئے واو اپرن ٹھیک ہے بس خالی واو کہہ دیں جی ثلاثہ هل هذا ترکی؟ اوہ حاق اوہ 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 هل هذه طبيبا؟ باہ باہ خمسہ من این انت؟ من این انت؟ من این انت؟ تو پہلی والی کر دیتے تصویر حمزہ والی ٹھیک ہے؟ حمزہ سوریہ حمزہ جواب اس کا ستہ هل انت پاکستانی یا؟ جی ٹھیک ہے تضریب العوال پہلی مشکہ مقالمے کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ کمافل مثال جیسا کہ مثال میں ہے اسم فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے انا مصری یا میں مصری ہوں انا من مصر میں مصر سے ہوں اہلا و سہلا خوش آمدید نیکس سٹورنٹ پہ آلیتے ہیں انام ندوی آپ محمود ہیں اپنا تعرف کرو اسمی محمود انا ترکی انا من ترکیہ اسمی اہلا و سہلا یہ میں نہیں کہنا بندہ اہلا و سہلا کہتا ہے جو خوش آمدید ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن کہتا ہے ٹیک ہے میں سیکنڈ پرسن ہوں آپ پاس پرسن ہے نیکس بہتر اچھے یہ مانا بھی ساتھ میں کہنا مرض ہی آپ کی جی بہتر ہے جی بہتر ہے ایسے آسان ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی نی جی اسمی خدیجہ انا سوریہ انا من سوریہ اہلا و سہلا اسمی علی انا باکستانی انا من باکستان اہلا و سہلا اسمی احمد انا مصری انا من مصر اہلا و سہلا ندریب السانی دوسیمشک نباعدلل حوارا مع زمیلک اپنے ہیوار کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ جو ایسا کے مثال میں کیا رہا ہے مصریشہ یہ آپ کا بھائی ہے تو آپ نے کہنا ہے آزا آخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدارس اور یہ ٹیچر ہے پھر میں اس کو کہوں گا اہلا و سہلا خوش آمدید اب یہ آپ کی بہن ہے اس کا تعرف کرویں خاتون کیلئے ہازی ہی ہازی ہی اختی ہوا تبیبہ عورت کیلئے ہییا ہییا تبیبہ اس پورے جملے کو روپیٹ کریں جو یا ضمیر ہے وہ جوڑنا ہے تاکہ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا ہزا صدیقی ہوا مہندس آلم و سہلا ہزی ہی صدیقہ تھی صادیہ جوڑنا ہے ہزی ہی صدیقہ تھی ہیا طالبہ آلم و سہلا ہزا اخی ہوا طالب آلم و سہلا اگلی دفعہ ہم یہ مقالمہ شروع کریں گے انشاءاللہ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لو سر ایک کوسٹن ہے سر سر وہاں پہ چھوڑنا ہے دو بار انا ترکی اور انا من ترکی تو میں ترکی ہوں اور میں ترکی سے ہوں یہ ہوگا نا ٹھیک ہے صحیح ہے نا سر بلکل صحیح ہے جی جزاکراللہ و آئیہ کون آمینہ سعید ٹھیک سر بیتر کیلئے کونسی آرڈیو صحیح ہے نیسا خید امر خید کونسی آرڈیو دوسرے نمبر والے خید خید کونسا آپشن ہے فرط بعد بعد لیل لیل الہ مثل ثانی نمبر الہ الہ امر امر جنہ کافرون لیل جنہ جنہ امر امر اہل نار آئیہ امر امر اہل اہل نار خلق غیر امر 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 ید مسو جی یا کوئی سوال جی سر آپ کیا پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد ہے ووکیبلری یاد کرنا الفاظ زین میں بٹھانا اور یہ اس ٹائم کے لیے سکس تھرٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے بالکل ٹھیک ہے سر آئیشہ خان السلام علیکم کون سوپشن ہے فرسٹ وج نیشانی آیا آیا ثرد ون حیدان دوسرہ دوسرہ آیا آلہ غلط قل ظلط عبد عبد ج امام ہمم ترد وان وج ہودا 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 گراموری کلاس کی آپ سب ریکارڈنگ لازمی دیکھا کریں اس کے لئے گروہ روزاندھا گروہ میں آ جاتا ہے ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عبد سیکنڈ هُدٰ سیکنڈ آیہ سیکنڈ وجل سیکنڈ سیکنڈ ابھی ہماری پانچ سکنڈ آتیس کی کلاس ہے اب کسی نے اس میں شامل ہونا ہوا تو اس میں بھی شامل ہو سکتا ہے اگر کوئی اس گروپ میں شامل نہیں ہے تو ورسا نمبر کم سے رابط ہے اس کو انشاءالاں اس کے بعد کون سی کلاس ہے حدیث کی کلاس اس کا ورساق گروپ بھی علید ہے اگر کوئی اس ورساق گروپ میں شامل نہیں ہے تو مجھے ورساق پھر میسج کر دیں اس کو شامل کر دیں گے انشاءاللہ سر حدیث کی کلاس کی بھی ریکارڈنگ بھیجتے ہیں اپلوٹ کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ نہیں کرتے ہیں جی وہ زیہ یوم كل سماء تیسرا سماء دوسرا ناس غیر شی تیسرا شی تیسرا ناس سلام تیسرا 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 ناس